ڈار سے بچھڑے سید محمد اشرف شروع جنوری کے آسمان میں ٹکے ستاروں کی جگمگاہت کوہرے کی موٹی تہ میں کہیں کہیں چھلک رہی تھی جیپ کی ہیڈ لائٹس کی دو موٹی موٹی متوازی لکیریں آگے بڑھ رہی تھی سڑک بلکل سنسان تھی چاروں طرف سنناٹہ تھا سنناٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا یا پھر جیپ کے انجن کی آواز اور سڑک کے درختوں کی تھنڈی تھنڈی سرگوشیاں یقائق بھیگی ہوئی ہوا کے کئی چھوکے بند جیپ کے اندر گھوس آئے میں نے بندوق ٹانگوں پر رکھ کر شکاری کوٹ کی بیلٹ کو مزید کسا اور گردن کو مفلر سے اچھی طرح لپیٹ لیا جیسے جیسے رات گزر رہی تھی جاڑا تیز ہوتا جا رہا تھا ہوایں کچھ دیر کو تھمیں تو میں نے جیپ سے سگرٹ نکال کر سلگائی گاڑی لاہور کی حدوں سے بہت آگے نکل آئی تھی غلام علی میں ڈرائیور سے مخاطب ہوا بس صاحب تیس بتیس میل اور چلنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے چڑیا اٹھ جائے کیا وقت ہوا ہوگا صاحب اس نے جیپ کی رفتار تیز کرتے ہوئے پوچھا میں نے سگرٹ کا ایک طویل کش لیا اور چنگاری کی روشنی میں گھڑی دیکھ لی ساڑھے چار ہو چکے تب تو آپ بے فکر رہیے ساڑھے پانچ چھے تک پہنچ جائیں گے سات بجے کے قریب جا کر پاپ ہٹتی ہے چڑیا اس کے بعد ہی اٹھتی ہے پھر وہی سناٹا شاہ گنج سے تمہارا گھر کتنی دور ہے شاہ گنج سے پہلے مغل بادشاہ کی بنوائی ایک مسجد سڑک کے کنارے پڑتی ہے اس کے پیچھے سے ایک کچھا راستہ جاتا ہے ناک کی سید دو میل چلیں تو ہمارا گاؤں نظر آ جاتا ہے کیا نام ہے تمہارے گاؤں کا میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا خیرہ والا کیا بات کروں اس پنجابی ڈرائیور سے پھر وہی خاموشی چھا گئی سردیوں کی اندھیری رات کے پسمنظر میں سڑک کے کنارے بوڑھے درختوں کے دھندلے خطوط آپس میں مخلوط ہو گئے تھے اور کوہرے کے غبار میں مل کر سناٹا اتنا گارہا ہو گیا تھا کہ میں جیب سے باہر ہاتھ نکال کر اسے چھو سکتا تھا سگرٹ کا آخری کش لے کر میں نے سگرٹ باہر اچھال دیا بہت سی چنگاریاں ملگجے اندھیرے میں ادھر ادھر کھو گئیں صاحب آپ کو شکار کا شوق کب سے ہے بچپن سے غلام علی کیا ہندوستان میں شکار کھیلنے دیتے ہیں گردن موڑے بغیر اس نے مجھ سے سوال کیا ہاں بھئی سیتالس سے پہلے تو کھیلا جاتا تھا اب نہیں معلوم اور اب تو یہ بھی خبر نہیں کہ جن دیواروں کے بیچ ہم پلے تھے وہ ڈھے گئیں کہ سلامت ہے آپ تو یوپی کے تھے صاحب میں نے چاہا کہ غلام علی سے منع کر دوں کہ ایسی کوئی بات نہ کرے کہ مجھے وہ سب کچھ یاد آ جائے لیکن میں چھپ رہا میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری اس کمزوری کو جان سکے ورنہ اے غلام علی یہ جو تم نے ابھی پوچھا تھا کہ آپ یوپی کے تھے تو اس لفظ تھے پر تم سے گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں کیا پاکستان آنے کے بعد میرا اس خطہ زمین سے کوئی ناتا نہیں رہا جہاں میرے بچپن نے ممتہ کی لوریاں سنی تھی جہاں میرے لڑکپن نے چھوٹے چھوٹے جذبوں سے محبت کرنا سیکھا تھا جہاں میرے عقل و ہوش کے بالوں پر نکلے تھے لیکن یہ سب کیسے کہتا یہ غلام علی کیا سمجھتا ان باتوں کو اور غلام علی ہی کیا اب تو میں خود بھی نہیں سمجھ پاتا اور سمجھتا بھی کیسے تقسیم کی موٹی موٹی لکیروں کے نیچے ان سارے جذبوں کے نقوش چھپ گئے تھے وہ جذبے جو صرف وہیں کا خاصہ ہوتے ہیں جہاں انسان پہلی بار آنکھ کھول کر دیکھتا ہے ہوایں مزید تیز ہو گئی تھی اور کوہرے کی چادر ویسی کی ویسی دبیس تھی تو صاحب آپ پھر کبھی ہندوستان نہیں گئے غلام علی نے پوچھا تھا سرکاری افسر اتنی آسانی سے نہیں جا پاتے سرکار پوچھتی ہے کس سے ملنے جا رہے ہو کیا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے سب بزدل تھے یہاں آبسے میں بھی بزدل تھا لیکن چھوٹا بزدل میری عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی شاید ہاں اٹھارہ ہی سال کا تھا میں بزدلی کی کیا بات ہے صاحب وہاں نہیں رہے یہاں آگئے غلام علی نے جیسے مجھے دلاسہ دیا لیکن میں بھلا دلاسوں سے بہلتا یہ بہت لمبا چوڑا فلسفہ ہے غلام علی تم نہیں سمجھو گے وہ تھوڑی دیر خاموش رہا جیسے میں نے اس کی بیزتی کر دیو میری بیوی کے ماں باپ بھی بھارت ہی کے تھے صاحب مجھ سے بہت زد کرتی ہے کہ ایک بار ہندوستان دکھا دوں میں نے درخواست دی تو پوچھا گیا کہ وہاں رشتہ داروں کے نام پتے لکھوا ہو وہاں کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے صاحب بس اسے اپنے گاؤں اور زلے کا نام یاد ہے سناٹا ہم دونوں پر خاموشی سے گزرتا رہا غلام علی میں اس سے مخاطب ہوا جی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تمہاری بیوی کہاں کی رہنے والی تھی میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا ہر دو ہی زلے کی صاحب ہم یوپی کی ہے تمہاری بیوی جی حضور میں نے اندھیرے میں بھی محسوس کر لیا کہ وہ مسکرہ رہا ہے میں نے جان لیا تم اس وقت کیوں مسکرہ ہے غلام علی صاحب ایک بات کہوں آپ سے میری بیوی کو معلوم ہے کہ آپ یوپی کے ہیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا صاحب یوپی کا ہے میرے وطن کا مجھے اس کے پاس لے چلو وہ میرا پرمیٹ بنوا دے گا تو حضور اسے معلوم ہے کہ آج آپ شکار کھیلنے آ رہے ہیں تو گھر پر بھی تھوڑا سا رکیں گے وہ آپ سے کہے تو ذرا سختی سے منع کر دیجئے گا کہ اس کا پرمیٹ نہیں بن سکتا کیوں غلام علی ایسا کیوں کہوں میں پاسپورٹ تو میں اس کا کسی نہ کسی طرح بنوا ہی سکتا ہوں پاسپورٹ کی بات نہیں صاحب آدمی کی زندگی میں ایک ہی جھنچٹ تھوڑی ہوتا ہے اسے تو بیکار کا شوق ہے بھارت جانے کا اس کا شوق پورا کرنے میں میرے چار پانچ سو اٹھ جائیں گے ہم میری سمجھ میں نہ آیا اسے کیا جواب دوں غلام علی نے میری خاموشی سے فائدہ اٹھایا صاحب میرا ایک دوست ہے وزیر الدین اس کی بیوی بھی بھارت ہی میں پیدا ہوئی تھی اس نے چوری چھپے پرمیٹ بنوا لیا اور پھر کانوں کا زیور بیچ کر وزیر الدین سے اجازت مانگی وزیر الدین کو معلوم ہوا تو اسے اچمبہ ہوا اور غصہ بھی آیا اس نے اوپری دل سے اجازت دے دی اور رات کو اس کے بکسے سے پرمیٹ نکال کر جلا دیا صبح اٹھی تو پرمیٹ غائب اس نے بڑا فیل مچایا اور وزیر الدین سے کہا کہ یہ اسی کا کام ہے وزیر نے پہلے تو بہانے ملائے اور پھر صاحب ڈنڈا لے کر جھپڑا کہ حرام زادی تین چار مہینے تک کیا تیری امہ مجھے روٹی پکا کر کھلائے گی غلام علی نے سڑک سے نظریں موڑ کر میری طرف ایسے دیکھا جیسے اپنے دوست کی بہادری اور دانشبندی کی داد چاہتا ہو میں خاموش رہا اندھیرے میں وہ مجھے ساف ساف نہیں دیکھ سکا سمجھا کہ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا ہوں اس نے میری طرف سے گردن موڑ کر سڑک کو دیکھا اور جیب کی رفتار کچھ اور بڑھا دی اور درختوں پر ہوایں بہت تیز ہو گئی ہیں اور درخت کے پتوں سے کچھ ایسی آوازیں پھوٹ رہی ہیں جو ماحول کو بہت پرسرار بنا دیتی ہیں باہر کے اس پرشور ماحول میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیب میں بے پناہ خاموشی ہے جیسے بپری ہوئی موجوں کے سمندر میں کوئی اکیلا جہاز چلا جا رہا ہو جس کے عملے کو بحری قضاقوں نے قتل کر دیا ہو میں نے بدن کچھ اور سکول لیا اور سوچا غلام علی تم بہت کمینے ہو اور بہت بھولے ہو تم اور تمہارا دوست نہیں جانتے کہ اس جگہ سے بچھڑ کر انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے جہاں اس نے پیدا ہو کر ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہو اور باپ کی شفیق انگلیوں کا لمس اپنے سر پر محسوس کیا ہو تمہیں نہیں معلوم کہ انسان کو وہ جگہ کتنی پیاری لگتی ہے جہاں اس کا بچپن لڑکپن سے گلے ملا ہو تمہیں اس کا علم ہی نہیں غلام علی کہ انسان ان لمحوں کو کتنا عزیز رکھتا ہے جن لمحوں میں اس کا بھولا بھالا ذہن معصوم سر پھرے اور خود سر جذبوں کو خون پلا پلا کر پالتا ہے تم کچھ نہیں جانتے کچھ بھی نہیں اسٹیرنگ کا گول پیہ گھوماتے گھوماتے تمہارا دماغ بھی گھوم گیا ہے مجھے محسوس ہوا کہ اتنا سوچنے کے بعد مجھے ایک آئیک ہی غلام علی سے نفرت ہو گئی میرے اندر سے کوئی بولا تم غلام علی سے نفرت نہیں کر رہے ہو تم وہی کر رہے ہو جو پچھلے تیس سال سے کرتے چلے آ رہے ہو تمہیں اپنی محرومیاں نظر آ گئی نا تم غلام علی جیسے ہر اس فرد سے فورا نفرت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو جو تمہاری محرومیوں کی عمارت میں ایک چھوٹی سی ایٹ رکھنے کا بھی خطاوار ہو اس بیچارے نے کیا کیا صرف اپنی بیوی اور اپنے دوست کی بیوی کے متعلق بتایا تھا بس تھوڑی دیر کو انجانے میں یہ احساس دلا دیا یا یوں کہو کہ تمہیں یاد دلا دیا کہ تم ہندوستان کبھی نہیں جا سکتے اس لیے تم اس سے نفرت کرنے لگے اپنی محرومیوں کی آڑھ لے کر اس بیچارے پر کیوں بگڑ رہے ہو میرا اندر والا بہت خودسر ہو گیا ہے میرا اندر والا بہت خودسر ہو گیا ہے کچھ عرصے سے پیسٹ اور اکتر کی لڑائیوں کے بعد تو یہ کچھ اور بھی بے باک ہو گیا ہے ایسے ایسے سوال پوچھ بیٹھتا ہے کہ جواب نہیں بن پڑتے جیسے موت کی سزا کا فیصلہ سننے کے بعد مجرم من مانی حرکتیں کرنے لگتا ہے جانتا ہے کہ اس سے بڑی سزا ممکن نہیں ویسے ہی یہ بھی ہر خوف ہر خطرے سے آزاد ہو گیا ہے بلا سوچے سمجھے ہر بات کر گزرتا ہے اب کیا جواب دوں اسے مجھے محسوس ہوا کہ اب دماغ میں سوچنے کے لیے کچھ نہیں رہا جیسے ذہن کے تعالیب سے سوچ کی ساری مرغابیاں اڑ گئی ہوں میں نے سر پیچھے ٹکا لیا صاحب غلام علی نے دبی دبی آواز میں مجھے پکارا اتنے دھیمے کہ اگر میں ذرا بھی نیند میں غافل ہوتا تو نہیں سن پاتا شاید اس کا بھی یہی مقصد ہو ہم؟ میں نے محسوس کیا کہ میری آواز کچھ اجنبی سی ہو گئی ہے صاحب آپ سو گئے تھے کیا؟ اس نے پوچھا نہیں کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں حضور ویسے آپ نے دیکھا جب سے لڑائی کے بعد راستے کھلے لوگ کتنے خوش خوش بھارت جا رہے ہیں اور وہاں والے کتنے ہستے بولتے پاکستان آ رہے ہیں راستے کھلے کتنے ہی دن ہو گئے مگر اب تک تہاتہ سا لگا ہے خاموشی میں خاموش رہا جیسے ایک لفظ بھی بولا تو پھٹ پڑوں گا صاحب او صاحب آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے چپکے سے گردن موڑ کر سڑک کو دیکھا جو پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی بلکل تاریک اور سنسان میں نے اندھیرے میں آنکھیں جماتی ہیں اور سوچا تم نے پھر اپنی کمینگی کا ثبوت دیا غلام علی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان راستوں کے کھلنے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا میں اب بھی وہاں نہیں جا سکتا تم جان بوجھ کر میرے زخموں کو پرید رہے ہو غلام علی مجھ سے مایوس ہو کر ڈرائیف کرتا رہا مجھے ابھی ابھی یہ خیال آیا کہ میں تو خیر ایسے عہدے پر فائز ہوں کہ ہندوستان جاہی نہیں سکتا لیکن غلام علی اور وزیر الدین کی بیویوں پر کیوں اتنی مجبوریاں لات دی گئی ہیں انہیں اس سرزمین کو دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی جس کے تصور کے بغیر ان کی زندگی کی تاریخ ادھوری ہے غلام علی یہ جو تم خاموشی سے بیٹھے ڈرائیف کر رہے ہو تو اتنے بھولے تو نہیں ہو تم سال میں مجھ سے تین مرتبہ چھٹیاں لے کر اپنے والدین سے ملنے کراچی تو جا سکتے ہو ہر دو ہی نہیں جا سکتے ہر دوے بھی تو لاہور سے اتنا ہی دور ہے جتنا کراچی کیا کراچی جانے میں تمہارے پیسے نہیں خرچ ہوتے کیا کراچی کا ٹکٹ مفت ملتا ہے لیکن میں تم سے یہ سوال کیوں پوچھو مجھے کیا حق ہے اور مجھے تو یہ پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ تمہارا دوست وزیر الدین کیا تین چار مہینے ہوتل کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا کہ ان تین چار مہینوں میں اس کی بیوی تیس برسوں کی محرومی کے بعد اس آب و ہوا میں جا کر سانسے لے سکتی ہے جہاں اس نے اپنے بچپن کو تھپکیاں دے کر سلایا تھا جوانی کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا تھا مجھے ان سوالوں کے پوچھنے کا حق اس لیے اور بھی نہیں ہے غلام علی کہ سوال وہ پوچھتے ہیں جن کو جواب نہیں معلوم ہوتے میں تیس سال سے سوالات تخلیق کر کے جوابات گرڑا ہوں میں اس معاملے کی ہر نزاکت سے واقف ہو گیا ہوں لیکن ہر جواب ادھورہ ہے غلام علی کیونکہ جس دن میں نے خود کو صحیح جواب دے دیا اس دن یہ سوال کرنے کا مشغلہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا غلام علی کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بھیانک جواب میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے میں فوراں کوئی تیڑھا سا سوال کر دیتا ہوں اور تب تک سوالات کرتا رہتا ہوں جب تک وہ خوفناک جواب مبھم ہو کر میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے مجھے بہت خوف آتا ہے صحیح جوابوں سے صاحب مسجد آ رہی ہے غلام نے مجھے بتایا ابھی پاپ ہٹنے میں بہت دیر ہے میرے گھر چلنا پڑے گا آپ کو نہیں تو جمیلہ غم کرے گی ٹھیک ہے وقت ہو تو ضرور چلو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے تالاب پر جائیں پھر تمہارے گھر جائیں جیپ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی ہوایں جو چلتی ہوئی گاڑی میں بہت پرچور اور تھنڈی تھی ایک آئے کی مدھم پڑ گئیں سڑک کے بائیں طرف وسیع اندھیروں کے پس منظر میں کوہرے میں لپٹے ہوئے مجھے ایک مسجد کے دھندلے خطوط نظر آئے مسجد سے ذرا ہٹ کر ایک علاؤ جل رہا تھا اور اس کے گرد تین آدمی کھڑے تھے اتنے حصے کے اندھیرے کو علاؤ نے نگل لیا تھا اور ان آدمیوں کے گرد ایک روشن ہلقہ کھنچ گیا تھا میں نے غور سے دیکھا دو آدمیوں کے کندھوں پر بندوقیں لٹکی ہوئی تھی جیب رکنے پر وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے غلام علی بڑھ بڑھاتا ہوا نیچے اتر آیا میں سمجھ گیا غلام علی کیوں بڑھ بڑھ آیا دوسرے شکاریوں کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ایسے ہی ناراض ہو جاتا ہے بندوق ہاتھ میں سمھالے میں نیچے اتر آیا تھنڈی ہوائیں میرے کپڑوں میں گھس گئیں اور کوہرے کی نمی کو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا ان آدمیوں نے ایک طرف سمٹ کر علاؤ کے قریب جگہ بنائی جیسے مجھے خاموش دعوت دے رہے ہوں غلام علی کو نیچے آنے کا اشارہ کر کے میں علاؤ کی طرف بڑھ گیا ان کی جیب بھی قریب ہی اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی ان میں ایک ڈرائیور کی وردی پہنے ہوئے تھا اور دو شکاری کوٹ لادے ہوئے تھے علاؤ کے قریب دیر سے کھڑے رہنے کے باعث ان کے چہرے پر پسینہ پھوٹ آیا تھا ان میں ایک صورت مجھے جانی پہچانی سی لگی حافظے کی غیر مرائی لہروں پر ایک چہرہ تھر تھرا رہا تھا لیکن وہ صورت اتنی مبھم اور غیر واضح تھی جیسے پرائمری سکول کے زمانے کی لکھی ہوئی کلاس کی کوپیاں جو بڑے ہونے کے بعد پہچانی بھی نہ جا سکیں اور بھلائی بھی نہ جا سکیں علاؤ کی سرخ آنچ میں وہ چہرہ تہک رہا تھا وہ صورت مجھے پھر جانی پہچانی لگی وہ شخص بھی مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا میں نے اس کے چہرے پر آنکھیں گار دی اس نے اپنے ہاتھ علاؤ کے سامنے گرم کیے اور انہیں گالوں پر رکھ لیا یادوں کی آنچ سے حافظے پر جمی ہوئی برف پگلی اور میرے ذہن میں ماضی کے آئینہ خانے سچ گئے میں نے اس ایک لمحے میں تیس برس کا سفر تیہ کر لیا اور اتنی خاموشی سے یہ سفر کیا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب میں یہاں سے وہاں پہنچ گیا میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سی بجلیاں چمکی اور بہت سے خاکے بن گئے اور ان خاکوں میں میرے حافظے نے بڑی سبک دستی سے بچپن کی اومنگوں لڑکپن کی جستجو اور شروع جوانی کے ولولوں کے بہت خوشنما رنگ بھر دیئے میں نے یوپی کے گنگا جمنا کے دعابے میں بسے اس قصبے کو بالکل واضح شکل و صورت میں اپنے ذہن کے پردے پر چمکتا ہوا دیکھا وہاں کی مسجدیں دیکھیں وہاں کے مندر دیکھیں وہاں کے سارے محلے ساری گلیاں دیکھ ڈالیں قصبے کے سارے کچھے پک کے گھر دیکھ ڈالیں اپنا مکتب دیکھا پھر اسکول دیکھا سارے بزرگ اور تمام ماسٹر شفیق چہرے لیے اپنے سامنے کھڑے دیکھیں میلوں کی دھوم دھام دیکھی اور دہات کی جوان اور خوبصورت عورتوں کو نیلے پیلے اور سرخ گھاگروں میں ہستے بولتے میلے کی طرف بڑھتے دیکھا گےہوں کے کھیتوں کے طویل سلسلے دیکھیں اور دور دور تک آم کے باغ بور میں لدے ہوئے نظر آئیں اس ایک لمحے میں بچپن کی ساری شرارتیں نظر آگئیں مئی جون کے تپتے ہوئے موسم میں سڑکوں پر آبارہ گردی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ لیا گرم لو سے اپنا بدن جھلستے ہوئے دیکھ لیا اپنے سارے عزیز قطار اندر قطار کھڑے نظر آئے کچھ ان میں وہیں سو گئے اور جو باقی رہ گئے تھے وہ اب صرف رشتہ دار رہ گئے تھے عزیز نہیں آئینہ خانے میں ایک اکس اور چمکا دو لڑکے ہاتھوں میں ائر رائفل لیے چلے آ رہے ہیں سورج جھک آیا ہے اور دن بھر کی حدت اب صرف زرد روشنی بن کر رہ گئی ہے بیر کے باغ میں تیتر بول رہے ہیں ان لڑکوں میں سے ایک بیر کے باغ میں گز گیا ہے اور دس منٹ بعد جب باہر آیا تو فاتحانہ انداز میں ہاتھ میں لٹکے بھورے تیتر کو دکھا رہا ہے دوسرا لڑکا جو ہاتھ پیچھے کیے کھڑا تھا ہاتھ آگے کر دیتا ہے جس میں ایک زبا کیا ہوا خرگوش الٹا لٹکا ہوا تھا دونوں ہس پڑتے ہیں دونوں نے اپنے اپنے حصے کا شکار کر لیا تھا پھر ایک اکس اور سامنے آیا اب یہ لڑکے کچھ اور بڑے ہو گئے ہیں ان کے ہاتھوں میں ائر رائفل کی جگہ بندوقیں آ گئی ہیں رمضان میں سہری کا ناشتہ کرنے کے بعد یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آبی چڑیوں کے شکار کو جا رہے ہیں دوپہر کو روزہ توڑنے کے لیے ماں نے تھیلوں میں افتار کا سامان بھر دیا ہے پوس کی چاندنی رات میں برفیلی ہواوں سے بدن بچاتا ہوا یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے فضاء میں سائیں سائیں کی آوازیں مسلط ہیں سب دل ہی دل میں تمنا کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ چڑیاں میرے ہاتھ سے شکار ہوں اس بات پر سب بہت خوش ہیں کہ گھر والوں کو بے وقوف بنا کر روزہ گول کر دیا ہے اب یہ قافلہ نہر کی پٹری سے اتر کر تالاب کی طرف بڑھنا آئے تالاب سے دو فرلانگ دور بیٹھ کر اسکیم بنائی جا رہی ہے کہ کہاں سے کسے فائر کرنا ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چڑیاں تالاب کے کس حصے میں ہوگی اندھیرہ چھنا پاپ ہٹی سورج نے کوہرے کا مفلر اتار کر چہرہ دکھایا تو معلوم ہوا کہ تالاب بلکل چاندی جیسا پڑا ہے سب ایک دوسرے پر ملامت کر رہے ہیں اور توجی پیش کر رہے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چڑیاں نہیں صرف سارس بول رہے ہیں پھر فاختاؤں اور بگلوں جیسے بہترین پرندوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے سہ پہر کو لوٹتے وقت مٹی کے ڈھیلوں سے رگڑ رگڑ کر ہوتوں کو خوش کیا جا رہا ہے تاکہ گھر والے جان نہ پائیں روزہ بھی زبا کر دیا ہے راستے میں تھکن کی وجہ سے گفتگو کرنا تک محال ہو رہا ہے لڑکپن کی کچھی ہڈیوں پر جسم کا بوجھ سمالے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں سامنے بستی کے آثار نظر آنے لگے ہیں دور سے قصبے کی دھندلی سرحدوں پر مسجدوں کے سیاہ کائی زدہ گمبت اور مینار خاموش کھڑے ہیں کسی کو اچانک یاد آ گیا اور فاختاؤں اور بگلوں کے پر ادھیڑ دیئے گئے تاکہ جب یہ گھر میں داخل ہوں تو ہریل اور بڑے چہوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا جائے ایک کے بعد ایک ایسے ہی بہت سے عکس نظروں کے سامنے چھماکے مارتے ہوئے گزر گئے جن میں بچپن سے لے کر شروع جوانی تک سارے منظر تھے اور ہر منظر میں دونوں لڑکے ساتھ ساتھ ہیں صاحب اب چلیے گاؤں کی طرف آئینہ خانوں میں غلام علی کی آواز نے پتھر مارا اور سارے آئینے چٹک کے ٹوڑ گئے سارے مناظر آپس میں گڑمٹ ہو گئے میں نے غلام علی کی بات کا جواب نہیں دیا میں نے حساب لگایا کہ یادوں کی کتنی چڑیاں ابھی میرے ذہن کے پنجرے میں بند ہیں اور سامنے کھڑا یہ شکاری میری کتنی یادوں کا حاصل جمع ہے اس نے پھر ہاتھوں کو گرم کر کے چہرے پر رکھا نواب بھی تو ایسا ہی کرتا تھا اور اب مجھے یقین کامل تھا کہ آئینہ خانے کا وہ لڑکا اپنی عمر میں ایک دم تیس پرس جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے یقایق ہوا بلکل خاموش ہو گئی علاؤ میں جلتی ہوئی درختوں کی ٹہنیاں چٹا چٹ بولی چنگاریاں فضا میں اڑنے لگیں دور کسی سوئے ہوئے تالاب میں کوئی سارس زور سے چیخا میں نے آہستگی سے علاؤ کی طرف ایک قدم بڑھایا اور اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا آپ تم تم نواب ہو اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں ایک ثانیوں کو سکڑ گئیں اس کا سر نفی میں ہلا اس کی آنکھوں سے اتنے آسو بہے کہ چہرے کے پسینے کو بھی بہا لے گئے جذبوں کی شدت اور آج کی حدت سے اس کا چہرہ انگارہ ہو گیا اس نے بندوق کندے سے اتار کر اپنے ساتھی کو تھمائی اور علاؤ کا پورا چکر کاٹ کر میرے قریب آیا اور میرے گلے سے لپٹ کر خاموش ہو گیا اب تم ہرگز مت بتانا کہ تم کون ہوں تیس سال کے بعد میں نے وہ آواز سنی جو لگاتار سولہ سترہ سال تک سنی تھی نہیں میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا خدا جانے کب تک ہم یوں ہی کھڑے رہے علاؤ کی آگ مدھم پڑنے لگی اور پتوں کی راک ہوا میں بکھر گئی کوہرہ آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا غلام علی اور اس کے دونوں ساتھی بد بنے حیرتی کھڑے ہمیں تکتے رہے محبت کا ایک عالم ہم پر گزر رہا تھا جب ایک عرصہ بید گیا تو میں نے اس کا سر ہاتھوں میں تھام کر پیتالیس چھالیس برس کے اس پندرہ سالہ لڑکے کی پیشانی کو چونگ لیا غلام علی اب اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے گھر جایا جا سکے ایک بار تالاب پر ہو لیں پھر چلیں گے تمہارے گھر میں نے نواب کو بتایا کہ یہ میرا ڈرائیور غلام علی ہے غلام علی نے اسے چھک کر بندگی کی نواب نے بتایا کہ ایک اس کا ڈرائیور ہے اور دوسرا اس کی فیکٹری کا مینجر سلیم اللہ میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا وہ تیس بتیس برس کا ایک خوش رو نوجوان تھا جیپے شاگنج کے دالاب کی طرف موڑ دی گئیں نواب مجھے بتا رہا تھا کہ ہندوستان سے آ کر اس نے کیسے کیسے پاپڑ بیلے اور کس طرح پلاسٹک کی چپلوں کی یہ فیکٹری لگا سکا اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ابھی اسے پچھلے دنوں یہ معلوم ہوا تھا کہ میں سپریٹنڈنٹ پولیس ہو گیا ہوں اور میرا تبادلہ لاہور میں ہوا ہے تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے پھر میں نے اس سے پوچھا مجھے یقین نہیں تھا کہ واقعی تم ہی ہوگے بس نام سنا تھا وہ مجھے بتا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ شخصیتیں کتنی بینشان ہو گئی ہیں کہ نام موجود ہونے کے باوجود نہیں پہچانی جاتی لیکن اس میں اکیلے نواب کا دوش نہیں ہے میں بھی تو اخباروں میں نواب اینڈ سنس کا اشتہار دیکھ کر چونکا تھا لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا تھا کہ کیا خبر یہ کوئی اور نواب ہو ہم سب ایک سے گنہگار ہیں ہمیں ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں ایک دوسرے پر الزام لگائیں تم کراچی سے کیا شکار کھیلنے آئے ہو صرف میں نے اس سے پوچھا نہیں بھئی فیکٹری کے کام سے لاہور آیا تھا پلین کا ٹکٹ کل کا ہے سوچا ایک دن ملا ہے شکار کھیل لوں جیپ کے باہر گہوں کے سلسلے دور دور تک چلے گئے تھے اور ان کھیتوں کے پرے غیر واضح درختوں کی آڑ میں صبح کازب دم توڑ رہی تھی اور صبح صادق کے دھندلی دھندلی چمک درختوں کے پس منظر میں آہستہ آہستہ نکھر رہی تھی آسمان پر بہت سی بھیڑیں چر رہی تھی قائن قائن کی گھنی گھنی آوازوں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم کسی دعلاب کے قریب ہیں میں نے سامنے دیکھا ایک کے کھیتوں کے ادھر مٹیالے اجالے میں دور دور تک پانی چمک رہا تھا لیکن یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ چڑیا دعلاب کے کس حصے میں ہے تھوڑا اجالہ اور ہو تو چڑیا کی موجودگی کا اندازہ کیا جا سکے غلام علی نے جیپ روک دی حضور اس سے آگے گاڑی گئی تو چڑیا انجن کی آواز سے بھڑک جائے گی ظاہر ہے کہتا ہوا نواب نیچے کود گیا میں بھی اتر آیا ابھی ابھی اترتے وقت میں نے سوچا کہ آج تیس سال کے بعد نواب میرے ساتھ ہے آج بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکلے تو معلوم ہو کہ چڑیا تعلاب میں ہے ہی نہیں میں نے محسوس کیا کہ یہ سوچتے وقت میں بے ساختہ مسکرہ اٹھاؤں سنو نواب نے مجھے مخاطب کیا تمہیں یاد ہے ایک بار جب ہم لوگ تعلاب پر گئے تھے تو تعلاب نے کیسا دھکا دیا تھا اجالہ ہونے پر معلوم ہوا تھا کہ جن آوازوں کو ہم چڑیا کی آواز سمجھ رہے ہیں وہ چڑیا نہیں بلکہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اس نے میری طرف غور سے دیکھا بہت غور سے شاید اسے علم ہو گیا تھا کہ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں جو وہ سوچ رہا تھا اس نے مفلر سے اپنی گردن کو اچھی طرح ڈھکا اور بندوق میں کارتوس لگا کر میرے بہت قریب آ کر پرسرار انداز سے سرگوشیوں میں پوچھا کیا تمہیں بھی وہی یاد آ رہا تھا اس وقت میں نے آہستہ سے گردن ہلا دی مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں کو اچانک اپنی محرومیوں کا احساس ہوا ہے بے مہابہ دھیٹ اور وحشی یادیں پھر میرے دماغ میں چاند ماری کرنے لگیں دوسری جیپ پیچھے آ کر رکھی سلیم اللہ بندوق لے کر نیچے اتر آیا چڑیا تو کافی بول رہی ہے اس نے دھنڈے دھنڈے طالعہ پر نظریں جمع کر کہا غلام علی ایک کے کونے پر گیا اور تھوڑی دیر تک چڑیا کی آواز سے اندازہ کرتا رہا کہ کس جگہ بول رہی ہے اور پھر واپس آ گیا ویسے صاحب یہ بڑا طالعہ ہے دن بھر چڑیا پڑی رہتی ہے لیکن صبح کی ہون میں زیادہ ہوتی ہے اور غافل بھی ہوتی ہے اسی وقت تو یہ چارہ کھاتی ہے غلام علی نے اپنی معلومات سے ہمیں مستفیض کیا میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا طالعہ کے اس کنارے پر سیاہی مائل گدلے آسمان میں روشن پھٹکیاں پڑھنے لگی تھی اب کسی بھی وقت فائر ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے فوراں اپنی اپنی جگہ منتخب کر لی میں اور نواب جوتوں سمیت کیچڑ میں گھس گئے اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں پہنچ کر ایک اونچی منڈیر پر بیٹھ گئے جو تین طرف سے ایک سے گھری ہوئی تھی سلیم اللہ بندوق لے کر آگے بڑھ گیا اور غلام علی اپنی ایک نالی سنبھالے ہوئے تالاب کے دوسرے سرے پر چلا گیا ہم دونوں اس منڈیر پر خاموش بیٹھے رہے جب تک کوہرہ چھٹنا جائیں کسی قسم کی نقل و حرکت سے کوئی فائدہ نہیں تھا سورج نکلنے کے بعد فائر ہو سکتا تھا آسمان کے مشرقی گوشے میں لمبے لمبے گلابی لہریے پڑھنے لگے تھے سورج نکلنے ہی والا تھا یہ سلیم اللہ بندوق کیسی چلاتا ہے میں نے سگرٹ سلگا کر پوچھا بہت امدہ اچھا خاصا شکاری ہے نواب نے میرے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے بتایا یقایق تالاب کے دوسرے کنارے پر سارس زور زور سے بولے اور چڑیا کی تیز تیز سرگوشیاں بند ہو گئیں شاید چڑیا کو شبہ ہو گیا تھا میں نے بندوق میں کارتوس لگا لیے نواب میں نے اسے دھیرے سے پکارا ہاں اس نے میری طرف دیکھا میں خاموش رہا کیا بات ہے کچھ کہہ رہے تھے تم ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کیا پاکستان آنے کے بعد کبھی دل نہیں چاہا کہ گھر واپس جاؤ بڑا بھیانک سناٹا تھا جو ہم دونوں کے درمیان مو پھاڑے بیٹھا تھا وہ بلکل خاموش رہا مجھے یہ محسوس ہوا کہ سارس کی آوازیں سیکڑوں میل دور سے آ رہی ہیں تالاب کا پانی ساکت ہو گیا ہے اور صبح کی تیز ہوایں بلکل چپ ہو گئی ہیں میں نے سوچا نواب تم گھبرا گئے واقعی بڑا تلخ سوال پوچھ لیا میں نے لیکن مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ اس کا جواب ان تلخیوں کو اور بوجھل کر دے گا لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے میں تو خیر مجبور ہوں تمہارے آگے کونسی رکاوٹ تھی وہاں کی گلیاں محلے میلے ٹھیلے کھیت کھلیان گھر اسکول سب گل گئے گیا کچھ بھی یاد نہیں وہاں کے تالاب کیا تمہارے ذہن میں سوک گئے وہاں کے درخت کیا تمہارے حافظے نے جلا دیے میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہیں اور وہ نظریں بچاتا رہا پھر بڑی مشکل سے بولا میں کراچی سے اگر ایک دن باہر رہوں تو دو ہزار کا نقصان ہو جاتا ہے ہندوستان جاؤں تو کم از کم چالیس پچاس ہزار کی چوٹ پڑے گی یہ جواب دے کر وہ ایک دم بے خوف ہو گیا مجھے اس کی آنکھوں سے اندازہ ہوا جیسے وہ پوچھ رہا ہے کیوں دوست تم بھی تو یہ نوکری چھوڑ کر ہندوستان جا کر سب کچھ دیکھ سکتے تھے تم کیوں نہیں گئے بولو اب میری باری ہے مجھے اس کی آنکھوں سے بڑا خوف محسوس ہوا جیسے وہ میری ذات کی گہرائیوں میں اندر گز کر کوئی ایسی چیز تلاش کر رہی ہوں جو میں سامنے لانا نہیں چاہتا لیکن نواب نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا میں نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا مگر اس نے مجھ پر رحم کیا ہم دونوں نے ایک لمحے کے بعد صرف ایک ہی بات سوچی کہ ہم لوگ بہت بے اختیار ہیں اور بہت ناچار ہیں اور بہت مجبور ہیں اور بہت بے بس ہیں میں اگر ایک بار ہندوستان جانے کے لیے اس ملازمت سے استیفہ دے دوں تو گھر والوں کی زندگی کی گاڑی کیسے آگے بڑھے گی اور نواب تم اگر فیکٹری چھوڑ کر بیس دن کو بھی پاکستان چھوڑ دو تو چالیس پچاس ہزار کا نقصان کون بھرے گا سچ مچ ہم بہت بے سکت ہیں تالاب کے اس کنارے پر ایک کے ادھر ایک پیلا دائرہ آسمان کے دھندلے پس منظر میں اوپر اٹھا اس کا نچلا حصہ کچھ بے ڈول تھا آہستہ آہستہ وہ دائرہ مکمل ہوا اور دھیمے دھیمے سرخ ہو گیا دور تالاب کے کنارے کھڑے ترختوں پر غنودہ پرندوں نے بیٹھی بیٹھی بوجھل آواز میں پکار کر ایک دوسرے سے کہا کہ پھر سورے نکل آیا پچھم کے کسی گاؤں کے ایک بے خواب کتے نے روتے ہوئے اعلان کیا کہ صبح ہو رہی ہے آسمان میں پرچھائیوں جیسے کچھ پرندے سورج کے آگے ہو کر نکل گئے صبح کا وقت عموماً اتنا غمگین اور اداس نہیں ہوتا لیکن آج تھا کیونکہ ہمارے دکھوں کا تعلق ماحول سے یا وقت کی کیفیتوں سے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے دلوں سے ہوتا ہے اور آج ہمارے دل بہت اداس تھے کوہرہ چھٹا اور تالاب کا پانی آہستہ آہستہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا کہ آبی پرندوں کا جھنڈ سلیم اللہ کے کنارے کی طرف ہے دور سے تالاب میں مرغابیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے کھیت میں مٹی کے ڈھیلے بچھے ہوں ایک طرف گنتی کی قازیں پڑی تھی چھوٹے چہوں کا ایک پرہ تالاب پر سرسرہ رہا تھا اور تالاب کے دوسرے کنارے پر دو سارس خاموش کھڑے تھے یقائق میں نے محسوس کیا کہ چڑیہ ہوشیار ہو گئی ہے یک لخت قیقین کی بہت سی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں غلام علی کی طرف سے پہلا فائر ہوا مرغابیاں سرسر کرتی ہوئی اٹھیں اور اس حصے کا پانی تیڑی لکیریں بنانے لگا سلیم اللہ کی طرف سے دو فائر ہوئے اور دو مرغابیاں ڈھیلے بن کر زمین برا رہیں سائیں سائیں کرتے ہوئے سیخ پر تالاب پر چکرا رہے تھے قاضوں نے ایک تکونی صف بنائی اور پورپ کے کسی تالاب کی طرف دھوا ہو گئیں سیکڑوں کی تعداد میں چڑیاں اسمان پر چھائی ہوئی تھی لیکن ہماری بندوقوں کی پہنچ سے دور تھی اگر یہ نالائق غلام علی فائر نہ کرتا تو چڑیاں ہمیں موقع دیتی میں جنجر آیا نہیں نواب مسکر آیا چڑیاں پر تولنے ہی والی تھی جب ہی غلام علی نے فائر کیا دراصل زیادہ تر پیچ تالاب میں پڑی تھی اگر کنارے پر ہوتی تو ہماری طرف سے ضرور اڑان بھرتی چلو یہی غنیمت ہے کہ دو مرغابیاں ہاتھ لگ گئیں تب مجھے سلم اللہ کی ماری ہوئی مرغابیوں کا دھیان آیا میں نے دیکھا سلم اللہ بندوق ہاتھ میں اوپر اٹھائے کمر کمر پانی میں چڑیوں کے پیچھے جا رہا ہے مجھے سلم اللہ بہت لمبا چوڑا دیوزاد سا لگا جو ہاتھ آگے پیچھے کرتا ہوا پانی کاٹتا چلنے کی رفتار سے بھاگ رہا تھا دوسرے کنارے سے غلام علی بندوق ہاتھ میں اٹھائے اس کا ساتھ دینے کے لیے دوڑا میں آ رہا ہوں صاحب گہرے رہنا اڑ جائیں گی پانی کے اوپر تیرتی ہو اس کی آواز ہم تک آئی نہیں گھبراؤ مت ان کے پر ٹوٹ گئے ہیں یہ اڑ نہیں سکتی سلم اللہ کی یہ آواز پانی کی شرر شرر سے زیادہ محیب اور بھیانک تھی میں نے غور سے دیکھا مرغابیاں پانی کی سطح پر پھڑک رہی تھی اور زور زور سے پیر چلا رہی تھی واقعی دونوں کے پنک ٹوٹ گئے تھے اچانک سلم اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے مرغابیاں دبوچ لیں ایسا محسوس ہوا جیسے پورے محول میں ایک بے محابہ سناٹا چھا گیا ہو میں نے نباب کو دیکھا اس نے میری طرف دیکھا اور ہم دونوں نے پاکستان ہندوستان چین اور منگولیا کے اوپر سائیبیریا کے برفیلے میدانوں میں برف چومتے ہوئے ہزاروں معصوم پرندوں کو دیکھا رنگ برنگے ہزاروں بھولے بھالے پنچیوں کو دیکھا جو میدانوں میں بارہ سنگوں کے اوپر قطار اندر قطار اڑ رہے ہیں برف سے زیادہ شفاف جذبوں میں مگن ہیں اور ایک دوسرے کے پروں میں منقار پھرا پھرا کر اپنی الفت کا اظہار کر رہے ہیں اچانک برف باری شروع ہو گئی ہے اور برف کے ذرات آسمان سے برسنے لگے ہیں برف میں گلی ہوئی ہوایں شدت اختیار کر گئی ہیں موسم ناقابل برداشت ہو گیا ہے اور تمام پرندے اپنے انڈے برف میں دبا کر صفیہ بنا کر نشیف کے ٹھکانوں کی طرف پرواز کر رہے ہیں اس گرمی کی تلاش میں جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہوتی ہے اور اپنے دل کے ٹکڑوں کو البدہ کر رہے ہیں جو انڈوں کے خول میں بند برف میں دبے ہوئے ہیں پھر یہ پرندے گرم آب و ہوا کہ ٹھکانوں تک آتے آتے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں راستے الگ ہو گئے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے وہی منزل جہاں زندہ رہنے کے قابل گرمی محسر آسکے اور اسے بھی آگے کی وہ منزل جب پھر اپنے برفیلے میدانوں میں سورج کی گرمی سے برف پگھلے اور سردی کم ہو اور موسم خوشگوار ہو جائے تو واپس برف چومنے اور بارہ سنگوں کے جھنڈ پر پرواز کرنے کے لئے اپنے گھر واپس آسکیں اور پھر ہم دونوں نے دیکھا کہ ان معصوم پرندوں کے پر توڑ دیئے گئے ہیں سلم اللہ ہم دونوں کے سامنے مرغابیاں دبوچے کھڑا تھا میں نے دیکھا شاید نواب بھی دیکھ رہا ہو کہ ان بھولے بھالے پنچیوں کی آنکھوں میں برفانی میدانوں سے زیادہ وسیع تالابوں سے زیادہ گہرے اور ان کے پروں سے زیادہ خوشنما رنگوں کے سپنے سجے ہوئے ہیں آنکھیں جو تھوڑی دیر بعد بند ہونے والی ہیں کہیں دور تک رہی تھی کچھ تلاش کر رہی تھی میں نے ان کی گول گول پتھرائی ہوئی آنکھوں میں بہت سے منظر دیکھے جو وہ آنکھیں اب کبھی نہیں دیکھ سکیں گی میں نے ان کی آنکھوں میں جو منظر دیکھے ان میں نکیلی پتیوں والے بہت سے دیو قامت ترخت تھے جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بہت سے پرندے تھے جو معصوم جذبوں اور امنگوں میں سرشار تھے نیلے اور ہرے زرد پروں والے بہت سے ساتھی تھے جن کی رفاقت انہیں میسر تھی میں نے دل ہی دل میں کہا الودا اے معصوموں الودا ان رفیقوں کو بھول جاؤ ان سرمستیوں کو فراموش کر دو نکیلی پتیوں والے درختوں کی بدمست شوخیوں کو دل سے نکال دو ان عزیزوں کو یاد کر کے اپنا دل مت دکھاؤ جنہیں انہوں کے خول میں بند کر کے تم برف میں دبا آئے تھے اب سب بھول جاؤ تمہارے پنکھ ٹوڑ گئے ہیں نا اب تم کبھی وہاں نہیں جاؤگے کبھی نہیں غلام علی پہنچ چکا تھا اس نے اور سلیم اللہ نے مل کر دونوں کو زبا کیا میں نے نواب کو دیکھا وہ دوسری طرف مو پھیرے کھڑا تھا صاحب اب دوپہر کو پھر آئیں گے اس وقت تو چڑیا اڑ گئی دوپہر کو پھر پڑے گی تب تک گھر چلیے کچھ ناشتہ پانی کر لیجئے میں نے تالاب کی طرف ایک نظر دیکھا پانی کفن کے کپڑے کی طرح یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا تھا بلکل خاموش اور گمبیر سڑک پر سناٹا تھا اور جیپ میں خاموشی ایسے ہی ہم غلام علی کے گھر تک پہنچے یہ میرا جھوپڑا ہے غلام علی نے جیپ روک دی ایک پرانا پکی اینٹوں کا مکان تھا جس کے آگے کا چپترہ کچھا تھا دروازے کے پیچھے بڑے گھیر کی شلوار پہنے دو ٹانگیں آ کر کھڑی ہو گئیں غلام علی نے چپترے پر پلنگ نکال کر ہم لوگوں کو بٹھایا اور اندر جا کر واپس لوٹایا میرے ذہن کو اتنا یارہ بھی نہیں تھا کہ اس سے منع کر سکوں کہ زیادہ تکلف سے کام نہ لے غلام علی نے مجھ سے کہا صاحب آپ ذرا اندر چلیں جمیلہ سے ملنے وہ زد کر رہی ہے میں نے نواب کو بتایا کہ اس کی بیوی زلہ ہر دوئی کی ہے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں بھی یوپی کا ہوں شاید پاسپورٹ کے لئے کچھ کہے نواب مجھے دیکھتا رہا دروازے سے داخل ہو کر میں اندر آنگن میں آ گیا غلام علی نے پکارا تو ایک 38-40 سال کی عورت باہر آئی نازک ناک نقشے کی دبلی پتلی سی وہ عورت بڑے گھیر کی شلوار پہنے ہوئے تھی میں نے سوچا غلام علی نے اسے بلکل پنجابی بنا دیا ہے وہ بے ججک میرے پاس آ کر بھولے بن سے زمین پر بیٹھ گئی کہ میں بوکھلا گیا بھئیہ سلام اس نے مجھے سلام کیا مجھے محسوس ہوا جیسے میری کسی بہن نے مجھے آواز دی ہو تم تم ہی جمیلہ ہو میں نے سلام کا جواب دے کر اس سے پوچھا ہاں وہ ایسے خوش ہوئی جیسے کسی سپریٹنڈنٹ پولیس کے ڈرائیور کی بیوی یہ جان کر خوش ہو سکتی ہے کہ صاحب اس کا نام جانتے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں جھاک کر دیکھا تو مجھے اپنے کمینے پن کا احساس ہوا وہ تو ایسے مسرور تھی جیسے کوئی یہ جان کر کھل اٹھے کہ اس کا کوئی ہموطن ناشنائی کی دیوار کے پرے رہ کر بھی اسے جانتا ہے میرا پرمیٹ بنوا دو بھئیہ میں زلہ ہر دو ہی جا کر اپنا گھر دیکھوں گی میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ ان کے بسکا نہیں ہے کہتے ہیں میں صاحب سے بات کروں گا اب تو میں خود تم سے بنوا کر رہوں گی اپنا پرمیٹ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں اپنا کام تم سے خود کرا لوں گی وہ ایک ساس میں اتنی باتیں کر گئی جیسے شہر کو جاتے ہوئے باپ سے بیٹیاں چھوٹی چھوٹی فرمائش کرتی ہیں میں نے غلام علی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں مجھے وہی اسرار نظر آیا جو راج جیپ میں اس کی آواز میں تھا صاحب اس سے سختی سے منع کر دیجئے کہ اس کا پرمیٹ نہیں بن سکتا میرے چار پانچ سو اٹھ جائیں گے اسے تو بلا فائدے کا شوق ہے بھارت جانے کا غلام علی کی آنکھیں میری آواز سے بھیگ مانگ رہی تھی اور اس کی بیوی مجسم کشکول بنی میرے پاس بیٹھی تھی میں پھر بدحواس ہو گیا کیا میں اس سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکوں گا کیا اتنا بڑا ظلم میری زبان کر سکے گی کیا میرا ضمیر اس کی اجازت دے گا غلام علی کی آنکھوں نے پھر اپنے ہاتھ پھیلا دیئے سنو جمیلہ میں اس سے مخاطب ہوا تمہارا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا تم گھر نہیں جا سکو گی بہنوں مجھے اپنے ذہن میں شیشے کی کرچن سی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں جمیلہ کے معصوم چہرے پر ہزاروں پرچھائیاں آ کر گزر گئیں کیوں؟ کیوں بھائیا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ نہیں بنوا سکتے ہیں آپ تو سب سے بڑے دروہ ہیں وہ تم سے بات کرتے کرتے ایک دم آپ پر آ گئی جیسے میں اس ایک لمحے میں بہت اجنبی ہو گیا ہوں ہاں دیکھ لو سب سے بڑا دروہہ خود اپنا پرمٹ نہیں بنوا سکتا تو تمہارے لئے کیسے بنوا پائے گا میں نے یہ کہہ کر جبڑے اتنی سختی سے بھیج لئے کہ جبڑے ٹیس کرنے لگے لیکن وزیر الدین بھائی کی گھر والی نے تو اپنا پرمٹ بنوا لیا تھا وہ بولی جیسے مایوسی کے عالم میں یہی ایک حوالہ اس کا سہارا رہ گیا ہوں ہاں میں نے پھر اپنے ضمیر کی چھاتی پر بندوق داغی بنوا تو لیا تھا لیکن غیر قانونی تھا جب ہی تو وزیر الدین نے جلا دیا اس سیدھی سادھی عورت نے اپنے کمین اور زلیل بھائی کی گود میں سر رکھ کر اپنے وطن کے حساب میں شاید آخری آنسو بہائیں غلام علی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گیا وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اسے روک دیا اچھا ہے رود ہو کر سبر کر لے روز روز کے رونے سے تو نجات ملے گی تھوڑی دیر بعد میں نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اس کے بالوں کو برابر کیا گمسم کھڑے اس کے گول مٹول بچے کی مٹھی میں دس روپے کا نوٹ تھمایا اور باہر نکل آیا بہت دیر کی خاموشی کے بعد میں نے نواب کو یہ سب باتیں بتا دی وہ خاموش بیٹھا سنتا رہا اور سب کچھ سن کر ایسے مسکرائیا کہ انسانوں پر اور انسانوں کے افعال پر اس انداز سے نہیں مسکرائیا جاتا ایسا تبسم تو صرف ناہموار معاشرے کے لیے وقف ہوتا ہے ایسی تلخی کی تاب انسان کہاں سے لا سکتا ہے میں بھی نہیں برداشت کر سکا میں نے دوسری طرف مو پھیل لیا باقی لوگ ناشتے میں مصروف رہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نواب کی تلخ مسکراہت پیچھے سے تیز چھری کی طرح میری پیٹھ میں داخل ہو رہی ہے میں نے سوچا تم خود کو کون سا بڑا سورما سمجھتے ہو تم اگر میری جگہ ہوتے تو کیا اپنے ماں تحت کی پیسہ پیسہ جوڑی ہوئی کمائی کو اس کی بیوی کے بے ہنگم شوق میں تباہ کرنے کی روادار ہوتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نواب بلکل خاموش بیٹھا تھا ہر قسم کے جذبے سے اس کا چہرہ آ رہی تھا شاید وہ خود بھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا تالاب پر جانے کے لیے جیپیں دوبارہ چل پڑیں گاؤں کے بہت سے لوگ ہمیں دیکھنے آ گئے تھے غلام علی نے بہت مدبرانہ انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر گاؤں والوں کو خداحافظ کیا جیسے کہہ رہا ہو مجھے معمولی آدمی مت سمجھو میرے گھر پر سپریٹینڈنٹ پولس ناشتہ کرتے ہیں میں نے اس کے انداز پر مسکرانے کی کوشش کی میں نے مڑ کر دیکھا غلام علی کے گھر کی چھت پر ایک عورت کھڑی تھی زلاہ اردوئی کی ایک لڑگی جو یہاں آ کر بڑے گھیر کی شلوار پہننے لگی تھی اس کے بال بکھر گئے تھے اور دپٹہ ہوا میں زور زور سے ہل رہا تھا میں نے نواب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا اور ہم دونوں نے اس پنک ٹوٹی مرغابی کو دیکھا پرندے تیرے پر ٹوٹ گئے تو اب واپس برف کے میدانوں میں نہیں جا سکتا خداحافظ اے معصوم عورت تو بھی اس سرزمین کو نہیں دیکھ سکے گی جہاں تیرا شعور بیدار ہوا تھا جہاں تُو نے لوگ گیت سنے تھے جہاں تُو نے ساون کے جھولے جھولے تھے جہاں تُو نے اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہنڈیاں پکائی تھی جہاں مرغی کے ڈربوں میں چھپ چھپ کر تُو نے آنکھ مچولیاں کھیلی تھی جہاں تُو نے شوخ اومنگوں کے رنگ سے رنگے ہوئے ست رنگے دوپٹے اوڑے تھے جہاں تُو نے اپنے ننھے سے دل میں نرم نرم جذبوں کو مٹھی میں پکڑ کر بند کر لیا تھا سب بھول جا میری پیاری بہن وہاں کے نام پر بھائے گئے تیرے آخری آنسو میرے شکاری کوٹ کے دامن میں محفوظ ہیں بس یہ آخری آنسو ہیں اب کوئی آنسو نہ بہے کہ کچھ اور لوگ بھی بے حد اداس ہیں کہیں ان کی اداسی بھی بے قیمت پانی کی طرح آنکھوں سے نہ بہ جائے تالاب کی سطح پر پھڑکنے سے فائدہ کیا آڑ میں چھپے شکاری نے تیرے پر کپکے توڑ دیئے اب کیا دھرا ہے میں نے گردن موڑ کر سیٹ سے نکالی جیپ کچھے ڈگرے پر دھول اڑاتی بھاگتی رہی تم نے شادی کر لی میں یہ پوچھنا تو بھولی گیا نواب کی آواز جیپ کے انجن سے زیادہ پرشور تھی حالانکہ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تھا ایک انجانے خوف کے باعث میں نے آنکھیں نہیں کھولی صرف اس کا ہاتھ دبا کر اس بات میں سر ہلایا بچے کتنے ہیں اس نے پھر سوال کیا تین میں نے مختصر سے جواب دیا اور اب نواب تم جو پوچھو گے وہ مجھے معلوم ہے پوچھ لو کوئی بھڑاس نہ رہ جائے تمہارے دل میں آج ساری حسرتیں پوری کر لو ان کا کوئی خط آیا کبھی نواب نے پوچھا شاباش میرے دوست زندہ رہو میں نے کہا تھا نا کہ ابھی میرے پورے زخم کہاں ہرے ہوئے ہیں سو تم نے وہ آخری زخم بھی کرید دیا کس کا خط میں نے آنکھیں کھول کر نواب کو یوں دیکھا جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں نواب نے مجھے ایسے دیکھا جیسے سپاہی چور کو دیکھتا ہے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا کیونکہ میں چور تھا اس لیے میں نے اس سے نظریں نہیں چار کی اور آنکھیں بند کر لیں دوپہر کے سورج کی چمک آنکھوں پر براہ راست پڑ رہی تھی اور آنکھوں کے پپوٹوں کو وہ حرارت بہت خوشکن محسوس ہو رہی تھی باہر میں نے ابھی دیکھا تھا کہ کھولا بلکل چھڑ گیا تھا اور کھیت بہت اجلے اجلے نظر آ رہے تھے تالاب دور تھا اور ماضی کے آئینہ خانے کا سب سے رنگین اکس جس کی تعمیر میں صرف لفاظی کام نہیں دیتی بلکہ اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے خون جگر کی آمیزش کی ضرورت ہوتی ہے محبوب بدلتا ہے لیکن اس کا ہر رخ خوشگوار ہوتا ہے ماں کے دودھ سے محبت ہو یا باپ کی شفیق گوٹ سے بھائی کی محبت ہو یا بہن کی چاہت دوست سے محبت ہو یا محبوبہ سے اس کا ہر رنگ دلکش ہے اور میری زندگی کی آلبم کی حسین اور سب سے معصوم تصویر میرے سامنے آگئی گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر میں ہوائیں اپنی گود میں انگارے بھرے ہوئے اونچے اونچے درختوں سے سر پٹک رہی ہیں ایک لقو دک مکان کی کچھے سیلے اور تھنڈے دالان میں ایک برمہ پتر جیسی بپری اور ہمالیا جیسی خودسر جوان لڑکی کھڑی ہے اور وہیں ایک ستون کے سہارے ایک بے باک لڑکا کھڑا ہے اس نے ابھی ابھی لڑکپن سے دامن چھڑا کر جوانی کے کارزار میں قدم رکھا ہے اور وہ اتنا ہی گستاخ ہے جتنا اس عمر میں ہونا چاہیے تو بھئیہ معلوم یہ ہوا کہ آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں اس لڑکی نے مزاق اڑانے والے انداز میں اس سے پوچھا وہ لڑکا خاموش رہا کب سے عشق فرما رہے ہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہم تمہیں معلوم ہے میں تم سے بڑی ہوں لڑکی نے کہا تو یہ اپنے ہاتھ میں تھوڑے ہی ہے لڑکے نے موں کھولا اس معصوم توجی پر وہ مسکرائی تھی باہر لو کے جھوکے انہیں دیکھ کر چکچاپ ٹھہر گئے اور معلوم نہیں کیسے اس لڑکی نے جسے مغرور بددماغ اور خود پرست جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا جسے یہ فخر حاصل تھا اگر یہ چیز فخر کے قابل ہے تو کہ اس کی جوانی کے دامن پر ایک بھی داغ نہیں تھا آگے بڑھی اور اس لڑکے سے کہا کہ وہ اس کی برمہ پتر جیسی جوانی کو باہوں میں بھر کر اس کے ہمالے جیسے سر کو اپنی محبت کے زور سے نیچا کر دے وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے بچپن لڑکپن اور شروع جوانی کے اس طویل عرصے میں پہلی بار کسی جوان جسم کے گداس کے لمس کو محسوس کیا اور ان پاک ہوتوں کو چوم لیا جن کی تقدیس خود اس کے دل میں تھی ایک سال تک دونوں انہی معصوم جذبوں میں کھیلتے رہے پھر سیتالس آیا مو پھاڑے دات نکالے تقسیم کا حکم نامہ ہاتھ میں لئے کوئی ندا سے یا آخی یا آخی کی آوازیں آئیں اور جس دن وہ لڑکا سب کو چھوڑ کر ایک انجان دیس کو جا رہا تھا اس دن وہ اس لڑکی سے ملا دل بھی قابو میں تھا جذبات بھی قابو میں تھے صرف قدم بے قابو تھے جو بلا سوچے سمجھے نامعلوم بے نشان منزل کی سمت اٹھنے والے تھے تو آپ چل دیئے اس نے پوچھا تھا اس لڑکے کے پاس جواب دینے کو الفاظ تو بہت تھے پر ہمت نہیں تھی وہ لڑکا لڑکیوں کی طرح رونے ہی والا تھا کہ اس لڑکی نے مردوں کی طرح اسے دلاسا دیا خوکلے دلاسے کہ تم دو چار سال بعد آنا اور مجھے بیہا کر لے جانا دونوں جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کو اتمنان دلاتے رہے کہ اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا تو پھر یوں ہوا کہ برف باری ہونے لگی برف کے ذرات آسمان سے برسنے لگے ہوائیں شدت اختیار کر گئیں موسم ناقابل برداشت ہو گیا اور پرندوں کا وہ جھنڈ زندہ رہنے کے قابل گرمی حاصل کرنے کے لئے دوسری سرحدوں میں چلا گیا انڈوں کے خول میں بند اپنی عزیز چیزوں کو برف میں دبا کر دوبارہ واپس آنے کی امید میں صفے کی صفے پرے کے پرے دوسری بستیوں میں پرواز کر گئے اس لڑکی کا اسے کوئی خط نہیں ملا کیونکہ جس گھرانے کی وہ لڑکی تھی وہاں کا دستور نہیں تھا کہ غیر لڑکوں کو خط لکھے جائیں وہ بھی دوسرے ملک میں پاکستان آنے کے بعد وہ لڑکا اس دریا کے کنارے بیٹھ کر ریت پر ایک عرصے تک محل بناتا رہا جس کا پانی دونوں ملکوں میں بہتا ہے محل جب بن کر تیار ہوتا تو دریا کی تند اور ظالم لہریں اس کے محل کو تباہ کر دیتی کیونکہ دریا کا پانی دوسرے ملکوں سے بہ کر آتا تھا اگر دوسرے ملک میں اسی دریا کے کنارے پر کوئی اور لڑکا محل بناتا اور لہریں اسے برباد کر دیتی تو وہ لڑکا بھی یہی سوچتا کہ پانی دوسرے ملک سے بہ کر آ رہا ہے محبت کے محل بنتے بگڑتے رہے لیکن دریا کی روانی نے تو بڑے بڑوں کو پسپا کیا ہے اس لڑکے کی کیا حقیقت تھی اور پھر ریت تو ریت ہی ہوتی ہے کیا سوچنے لگے نواب کی آواز نے مجھے واپس بلا لیا کچھ نہیں میں نے آنکھیں کھول دی نواب نے مسکرا کر میرے جھوٹ کو تھپکی دی ہندوستان سے آنے کے بیس سال بعد معلوم ہو سکا تھا کہ بیگم کی شادی کسی شرابی اور دخزدہ آدمی سے کر دی گئی تھی کہ ہمارے ہاں شریف اور ستم رسیدہ خاندانوں میں لڑکیوں کی شادیاں ایسی ہی دھوم دھام سے ہوتی ہیں سنو نواب نے مجھے پھر پکارا ہم میں نے آنکھیں کھول دی بیگم بیوہ ہو چکی ہے ان کے شوہر کو ٹی بی کا عرضہ تھا نا اور اس پر شراب تمہیں معلوم ہوا تھا یہ نواب نے میری سمات میں زہر بھر دیا میرے کانوں کے قریب ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے تیر سائیں سائیں کر رہے تھے جن کی نوکیں بہت تیز اور چمکتی ہوئی تھی آنکھیں مکمل کھول کر میں نے باہر دیکھا جیب تالاب کے قریب پہنچنے ہی والی تھی باہر گہوں کے کھیتوں میں چھوٹے چھوٹے پودوں پر دھوب برس رہی تھی دور کے درختوں کی چھوٹیوں پر ہوائیں بلاؤں کی طرح چلا چلا کر ناچ رہی تھی اے خدا آج ماحول پر اتنا دکھ کیوں چھایا ہوا ہے میں اس سے سوال کر رہا تھا جو عام انسانوں کو کچھ نہیں بتاتا جسے کچھ پوچھنے کے لیے پیغمبر ہونا ضروری ہوتا ہے نواب بیگم بیوہ ہو گئی میں نے نواب سے ایسے پوچھا جیسے اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیگم کیوں بیوہ ہوئیں تمہیں اب معلوم ہوا ہے انہیں تو بیوہ ہوئے بھی برسوں گزر گئے تو تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میری غزالہ بھی مر گئی اوف خوب چرکے لگا لو آج یہ خبر ہی کون سی کم تھی کہ بیگم بیوہ ہو گئی کہ تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہرنی کی طرح معصوم اور چنچل تمہاری غزالہ بھی مر گئی نواب میں تم سے ہرگز یہ نہیں پوچھوں گا کہ غزالہ کیسے ختم ہوئی اور بیگم بیوہ ہو کر کیسے جی رہی ہیں خدا جانے تمہارے ترکش میں اور کتنے تیر باقی ہوں جیبے رک گئیں سب سے آخر میں ہم دونوں اترے غلام علی نے قریب آ کر کہا صاحب اس بار چڑیا اس کنارے پر ہے اور کچھ پیچ میں پڑی ہے اب آپ سوچ لیں کہ کیسے دعو لگے سورج کی تیز کرنے تالاب پر براہ راست پڑ رہی تھی اور پرندوں کے خوشنما رنگ چمک اٹھے تھے میں ادھر ایک کے کنارے پہلی والی جگہ پر بیٹھوں گا تم نواب ذرا ہٹ کر ان جھاڑیوں کی آڑ پکڑ لو اور سلیم اللہ صاحب آپ اور غلام علی دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھنے پر فائر کریں چڑیا اٹھے گی تو لا محالہ ہمارے سروں پر سے جائے گی تب ہی داب لیں گے یہ ہدایتیں دے کر میں اپنی جگہ پر آ گیا غلام علی اور سلیم اللہ اپنے کنارے کی طرف چل پڑے وہ دونوں دھیرے دھیرے باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے میں نے کونے میں ایک جگہ بنا لی نواب بندوق میں چمکتے ہوئے نئے کارتوس لگا کر جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا چڑیا بلکل غافل تھی کیونکہ اس کنارے سے بہت دور تھی میں نے بندوق تیار کر لی یقائق میرے سر پر سرسراہٹ ہوئی اور سیخ پر کا ایک پرہ آگے جا کر پانی میں پر توڑ کر گر پڑا تھوڑی دیر تک کچھ شور رہا پانی کی لہریں بنی اور بگڑی اور پھر وہی خاموشی اور تالاب کا سکوت ابھی ابھی جب یہ سیخ پر آ کر پانی میں گرے تو میں نے محسوس کیا صرف محسوس کیا کہ ان پرندوں کی آنکھوں میں بھی تو وہی سپنے ہیں جو صبح ان پرندوں کی آنکھوں میں تھے جن کے پنک ٹوٹ گئے تھے وہی اپنے دیس واپس جانے کے سپنے وہی شفاف برف چوننے کے سپنے کتنی دیر اور ہیں یہ خواب ان کی آنکھوں میں تالاب کے ادھر کھیتوں میں کہیں کہیں ایک کے پودے غیر معمولی طور سے حرکت کر رہے تھے غلام علی اور سلیم اللہ فائر کرنے کے لیے کھیتوں میں چھپے ہوئے آہستہ آہستہ پرندوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا کبھی محسوس ہوتا پانی ساکت ہو گیا ہے کبھی لگتا پرندے بے حرکت ہو گئے ہیں دیر تک پانی پر نظریں جمائے رہنے سے سکود اور حرکت کا فرق مٹ جاتا ہے سب ایک جیسا ہو جاتا ہے ہاں ہر فرق مٹ جاتا ہے اور آج اس تالاب پر بیٹھے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ پانی ہی نہیں کائنات کی ہر چیز ساکت ہو گئی ہے بلکل بے حرکت ہو گئی ہے اگر حرکت ہے تو صرف ان سپنوں میں جو ان پرندوں کی گول گول بھولی بھالی آنکھوں میں چمک رہے ہیں اگر زندگی ہے تو صرف اس امید میں کہ ہم واپس گھر جائیں گے اگر گرمی ہے تو صرف اس جذبے میں کہ ہم دوبارہ برف چومیں گے اگر جوش ہے تو صرف اس اومنگ میں کہ ہم اپنی چھوڑی ہوئی عزیز چیزیں واپس پائیں گے جو انڈوں کے خول میں بند ہمارا انتظار کر رہی ہیں نواب تم اس وقت دور بیٹھے ہو تھوڑی دیر بعد میں تمہیں بتاؤں گا ہاں مجھے ابھی ابھی یہ خیال آیا کہ تمہیں بتاؤں ہم لوگ پنک ٹوٹے پرندے ہیں وزیر الدین کی بیوی اور غلام علی کی بیوی کے بھی پنک ٹوٹ گئے ہیں اور ہمارے تمہارے پنک بھی توڑ دیے گئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں بچا کہ وہاں جا کر اپنے ہوتوں سے شفاف برف چوم سکے نواب احمد ہم ان پرندوں سے بھی زیادہ لاچار اور بیبس ہیں کہ کم از کم وہ اپنے پنک ٹوٹ جانے کے بعد زبا تو کر دیے جاتے ہیں ہم لوگ تو لمحہ لمحہ زبا ہو رہے ہیں ہماری امنگیں لمحہ لمحہ قتل کی جا رہی ہیں ہمیں سسکا سسکا کر تڑپایا جا رہا ہے ہمارا شکار ایک دفعہ میں نہیں ہوتا بلکہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے ہم اس تالاب میں صرف پھڑک سکتے ہیں جان نہیں دے سکتے تھوڑی دیر بعد تمہیں سب کچھ بتاؤں گا اچانک دوسرے کنارے پر فائر ہوا اور میں دھیل اٹھا محسوس ہوا کہ دھوپ اور تالاب کا پانی بلکل سرخ ہو گئے ہیں پوری فضاء بلکل گہری سرخ ہو گئی ہیں جانے کتنے تالاب میں پھڑکے جانے کتنوں کے پنک ٹوٹے چڑیا نے اڑان بھری اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بڑھ کر پرواز کرنے لگی نیچی اڑان کرتا ہوا ایک پرہ میرے سر پر سے گزرا میں نے بندوق اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اتنا چمکتا ہوا خوش رنگ لہو کسی جاندار کا نہیں ہو سکتا یہ تھکی ہوئی جاکتی آنکھوں کے خوابوں کا خون تھا برف کے میدانوں میں واپس جانے کی اومنگوں کا خون تھا ایک دوسرے کے پروں میں منقار پھرا پھرا کر الفت اور رفاقت کا اظہار کرنے کے جذبوں کا خون تھا خدا جانے کیسے بندوق نیچے جھگ گئی پرندے نواب کے سر پر سائیں سائیں کر رہے تھے غلام علی چلا رہا تھا ہم دونوں سے کہہ رہا تھا حضور داغو اوپر آ گئی ہیں اوپر میں نے اپنے ہاتھوں کو جن پر خون چمک رہا تھا قریب لاکر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کس سے پوچھوں کہ بیگم اب کیسے جی رہی ہیں اور جی بھی رہی ہیں یا کسی کچھی قبر میں اپنے ارمانوں کے کفن میں لبتی سو رہی ہیں مجھے کیسے معلوم ہو کہ غزالہ کیوں مر گئی وہ بزرگ اور ماستر اب وہاں ہیں جہاں ہم نے تاج محل سے زیادہ حسین محل بنائے تھے وہاں کے نو عمر لڑکے اب بھی مئی جون میں اپنے کومل بدن دھوپ میں جھلساتے ہیں یا نہیں لیکن ہاتھوں پر اب خون کہا تھا وہ تو بس اسی وقت جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا جب پرندوں پر میں نے بندوق اٹھائی تھی میں نے پرندوں کی ایک صف کو پورپ کی طرف دھوان ہوتے دیکھا میں نے ان سے چپکے سے کہا دیکھو پر سلامت تو لے کر جا رہے ہو لیکن اتنا کرنا کہ ہندوستان پر سے گزرو تو ان لوگوں کا ماتم کر لینا جو یہاں سے جا کر بے وطن ہو گئے تھے دیکھو جرمنی کی طرف بھی ایسے ہی قصے ہیں وہاں سے اگر گزرو تو تھوڑے اداس ہو جانا ہمیں تو تم نے دیکھی لیا لیکن ہم اکیلے تھوڑے ہی ہیں وزیر الدین کی بیوی ہے نواب ہے ہر جگہ تم کو ایسے کتنے ہی شکستہ پر ملیں گے جہاں کسی کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ یہ بھی برف چومنے کے سپنے دیکھ رہا ہے بس وہیں تم بھی ذرا دکھی ہو لینا جاؤ اب پہاڑوں کے پیچھے اپنے وطن واپس چلے جاؤ وسیع میدان نکیلی پتیوں والے دیو قامت خوبصورت درخت اور برف میں دبی ہوئی انڈوں کے خول میں بند تمہاری عزیز چیزیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں الودا خدا تمہاری پرواز کا حافظ ہے پرندوں کا آخری پرابی آسمان کی وسطوں میں دھوئے کی لکیر بن چکا تھا تالاب چاندی جیسا شفاف ہو چکا تھا غلام علی اور سلم اللہ ہاتھ ہلا ہلا کر کسی بات پر بحث کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے ان کی آوازیں مکھیوں کی بھنبناہٹ کی طرح میرے کانوں میں آ رہی تھی میں ایک سے باہر آ گیا میں نے جوتوں کی کیچڑ جھٹکی سامنے سے نواب آ رہا تھا تم نے فائر کیوں نہیں کیا اس نے دور سے ہی پوچھا تمام ماحول بہت پرسرار ہو گیا درختوں اور کھیتوں کی سرسراہت بھی بلکل خاموش ہو گئی کنارے پر بیٹھا سارس کا جوڑا بھی چپ ہو گیا پانی کی شرر شرر بھی بلکل مادوم ہو گئی وہ نواب پرانے کارتوس تھے دغا دے گئے سب مس ہو گئے میں ایک ساتھ اتنے جھوٹ بول گیا لیکن سنو میں نے اسے مخاطب کیا ہم کیا ہے اس نے چور نگاہوں سے مجھے دیکھا تم نے فائر کیوں نہیں کیا ایک آج چڑیا تو گراہی لیتے کم از کم بلکل تمہارے سر پر اوڑ رہی تھی وہ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا اتنا خاموش کہ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا پھر وہ میرے بہت قریب آ کر ایک ایک لفظ جبا جبا کر بولا میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا تھا جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہم دونوں کی بندوقوں نے ایک ساتھ چار فیر کیے کنارے بیٹھا سارس کا جوڑا اڑ گیا غلام علی اور سلیم اللہ چونک پڑے غلام علی بلا سوچے سمجھے روتا چلاتا ہماری طرف بھاگا حیران کھڑے نواب کے ڈرائیور نے ہمارے ہاتھوں سے بندوقیں سنبھالنی میں اور نواب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے دیر تک ایک دوسرے کو سمجھتے رہے اور پھر معلوم نہیں کیسے ہم دونوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر خاموش ہو گئے اور اتنی مشکل سے اپنے پہ ضبط کیا کہ بس مزہ آ گیا ہم پانچوں خاموش تھے ہوائیں بہت تیز ہو گئی تھی اور دالاب کا پانی کناروں سے چھلک آیا تھا